پرگرام میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں اور آج میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے بہت خوبصورت علاقے باغ میں یہ لیجسلیٹیف اسمبلی کا حلقہ بنتا ہے اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سردار تنویر علیہ السلام مسلمی قنون کے مشتاق منحاس کے مقابلہ کر رہے ہیں مشتاق منحاس آپ جانتے ہیں ایک سٹنگ منسٹر ہیں ان کے مقابلے میں تنویر علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی مرتبہ انتخابی میدان میں اترے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑے تگڑے امیدوار کنسیڈر کیا جا رہے ہیں سردار تنویر علیہ السلام کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں بڑے امیر آدمی ہیں اور پیسے کا استعمال کر رہے ہیں الیکشن کیمپین کے دوران اور مشتاق منحاس صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پانچ سال تک منسٹر رہے ہیں انہوں نے کچھ اس علاقے میں کام بھی کیا ہوں گے تو وہ اپنے طور پر کیمپین کر رہے ہیں تو باغ میرے پیچھے آپ کو باغ شہر کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے ہم شہر میں جائیں گے امیدواروں کے پاس جائیں گے ان کے سپورٹرز کے پاس جائیں گے ورکرز کے پاس جائیں گے اور دہاتوں میں جائیں گے خاص طور پر میں باغ کے آپ کو کچھ دہاتوں میں لے کر جاؤں گا میں آپ کو سدن گاؤں میں لے کر جاؤں گا میں آپ کو سوٹالہ گاؤں میں لے کر جاؤں گا ہم دیکھیں گے کہ شہر سے ہٹ کر جو دور درست گاؤں ہیں وہاں پر کیا کیمپین ہو رہی ہے کیونکہ زیادہ اور امیدوار وہاں پر جا کر کیمپین کر رہے ہیں تو کیمپین کیا ہو رہی ہے وعدے کیا ہو رہے ہیں کام کس طرح سے کیے گئے ہیں پرچھے پانچ سال میں یا نہیں کیے گئے ہیں تو یہ تمام چیزیں آج میں آپ کو آزاد کشمیر کے علاقے باغ LA15 سے دکھاؤں گا اور یہاں آپ کو دکھائیں گے کہ انتخابی مارکہ کس طرح سے لڑا جا رہا ہے تو آئیے میرے ساتھ یہ باگ کا حلقہ LA15 اور یہاں پر مشتاق منحاز صاحب کا استقبال کرنے کے لئے تیاریاں موجود ہیں یہ ہم کافی انچائی پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر یا پہاڑی کی چوٹی پر آ کر ایک سوٹالہ گاؤں ہیں وہاں پر آئیں اور یہاں پر مشتاق منحاز صاحب کچھ دیر کے بعد پہنچنے والے ہیں تو ان کے استقبال کی تیاریاں یہاں زورو شور سے جاری ہیں یہاں انہوں نے ایک اپنے دفتر کا افتتاہ بھی کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ ہلکہ کیسا چل رہی تحریک ایسی چل رہی ہے بہت بہترین تحریک چل رہی ہے انشاءاللہ مشتاق صاحب کامیاب ہوں گے مشتاق صاحب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تو صدار صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں پی ٹی سے تنمیر لیاز صاحب کمپین کر رہے ہیں ان کی کمپین تو ان کی بڑی زبردست جا رہی ہے نہیں کمپین ان کی بھی جا رہی ہے لیکن جتنی تیز نہیں جا رہی ہے جتنی کہ مشتاق صاحب کی جا رہی ہے آچھا جی تو پہلے بھی اسی حلقے سے مشتاق صاحب ہے یہاں کے منسٹر ہے تو مشتاق جہی کے منسٹر ہے جی جی تو کیا کام کر رہے ہیں انہوں نے بہت کام ہے کالج سڑکیں سکول وارٹر سپلائی سکیم ہے راستے سب کام انہوں نے کروا ہے بہت اچھا مطلب انہوں نے کام کر رہا ہے سڑکیں دیئے ہیں اور بہت سارے یعنی کسی بھی کام کے لیے ان کو ہم نے کہا تو یہ جو سڑک سارے راستہ ہے یہ پہلے اس کی بنی ہوگی تھی کہ اس نے پہلے کی بنی اس کی دوبارہ مرمت ہو رہی ہے اس کی باقی دینے بہن ہے وہ ہے نا اور یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ آچھا یہ بتائیں کہ سوٹالہ گاؤں کے اس علاقے کے مسائل کی ہیں سب سے بڑے مسائل جو ہیں ہمارے سکول بہت دوباریاں سے راستہ خراب ہے ہمارا ہماری سڑکیں بھی خراب ہیں تو کوئی ہمارا یہ سڑکیں ٹوٹ کے سریعے باہر آ گئے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ چکر گیا کہ اس کی سڑک کی بنیاد صحیح نہیں رکھی گئی اچھا کرنے لسی محروم کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے ان نے یہ سڑک کو ابتدا کیا اور ان نے بنایا اس سڑک کو لیکن اس کے بعد اس کی ریپیرنگ آلٹ ٹک نہیں ہو سکی اچھا ہمارے پچھنے پچھنے دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے یہ اپنے کیا نام ہے مشتاق منا صاحب اچھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر نہیں منائی سڑک پانچ سال کے بعد میں آج ان کو دیکھنے آ رہا ہوں کہ پانچ سال کے بعد چلو ان کا دیدار ہو جائے پانچ سال پہلے الیکشن میں آئی تھی اور اب پانچ سال بعد الیکشن میں آئے ہیں ایب الیکشن میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا میں آج میں نے نیچے بھی سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کی کیا ہوں دیکھنے چلیں نہیں میں نے کہا میں دیکھنے آیا ہوں ان کو تو میرے ہمارے راستوں کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں نا تو جس راستے پہ کہیں گے نہیں کہ آپ پانچ سال پانچ سال کہاں رہے ہیں نہیں ہم ان کو مبارک آج دینے آئے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو منسٹری تو ہمارا سارے کام ہو گئے ہیں جو آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں نہیں تو اب یہاں پر کیا پوزیشن ہے مرساق منا صاحب جتیں گے کہ صدار تنویر جاتے گے میں کیا کہوں کہ جن لوگوں نے پیسے لیاں کام کروائیں وہ کو بتائیں گے آج کہ کیا میں نے کام کروائیں سال کے کہ میں نے کیا کام کروائیں اچھا ہمیں پریشانی یہ ہے راستہ سکول کا جو ہے جو مشکول راستہ ہے جنب اب ایک چھوٹا بچہ آج میرے ساتھ سے نیچے سے پیدل جاتے ہیں یہ پیدل جاتے ہیں تو کہاں پر آپ کا سکول ہے یہ نیچے ریڈ بون تو کتنی دیر میں پہنچتے ہو وہاں پر گھنٹہ لگ جاتا ہے پیدل جاتے ہو جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ ایٹ میں پڑھتے ہو جی اور ایک گھنٹے کا آپ کا سفر ہے جی ٹھیک ہے تو یہ تو علاقہ اس قسم ہے نہیں سروس میں یہ ایک اور پڑا بہتر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں کہیں راستے ہوئے آپ سیٹ پیدل اس طرف دیکھیں یہ بیر پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے تو حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ چلو یہ لوگ پانچ سال بعد آتے ہیں ان کو عام جیت آتے ہیں اساملی میں لے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نظر یہاں رکھنا کوئی نظر نہیں رکھتے مشتاق بنہاد صاحب میں ساتھ بوجود ہے وہ بڑی زبردست تگڑی کیمپین کر رہے ہیں اور بڑی تگڑی ریلی نکالی اب انہوں نے اور آپ کو شادی مبارک کہہ دیں ہے الیکشن ہوا رہا کہا دیں تو یہ بتائیں میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ بڑی آپ کی کیمپین تو اس گاؤں میں کے لحاظ سے بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے تو کیسے کیسے دیکھ رہے آپ الیکشن کو دیکھیں جی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اپنا ایک وی این ہے اور میاں محمد نواز شیف کی وی این کے مطابق ہم نے کشمیر کی لوگوں کی خدمت کیا دوہزار سولہ میں کشمیر میں پہلی مرتبہ پی ایم ایلین کی گورنمنٹ آئی ہم نے چار تو وصول کرنے سے انکار کر دے دیں گلے شک پہ ہوتے ہیں ساری چیزیں لیکن الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں ہم نے نہ کوئی ریلی کا آناؤنس کی ہے نہ کوئی ہم نے اس جگہ کا نام سوٹالہ ہم نے کہا ہم سوٹالہ آئیں گے صرف صادق صاحب کے ہاں چائے پییں گے کوئی نہیں خود بخود گاڑیاں اور موٹسیکل والے سارے کارکنان اس ریلی میں خود شریک ہو گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر میاں نواز شیف کے وین کے مطابق جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں جو درقی اور خوشحالی کا جو پیہ وہاں چل رہا تھا پانچ سال میں ہم نے اسے کشمیر میں گھمایا ہے ہم ہم ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے رائے دگندگام ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بتائیں آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں اگرچہ وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن کچھ حوالوں سے وہ بڑے سٹرانگ بھی ہیں تو آپ اپنے مخالف امیدوار کو کیسے دیکھ رہے ہیں سخت مقابلہ ہے کڑے کا کڑا مقابلہ ہے یا نہیں یہ شاید آپ کو لو درہوں کا الکہ نہیں ہے جو آپ کو پتا ہے جانگیر ترین آر گیا تھا جانگیر ترین جو ہیں نا ان سے زیادہ پیسے والا ہے اور وہاں پر ہمارا پی ایم ایلن کا اکبال خان پیسے ان کا سردار تنمیر کے خیال ہے کہ آپ بھی بہت پیسے والے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے لیکن چلو میں دیکھیں ہم تو الحمدللہ ہم تو ووٹ کو عزت دو کے نظریہ کے اوپر لڑ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے محکمہ ذرات کے اور ان کے ساتھ تاون سے لڑ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی ہے انشاءاللہ پاکستان کے لوگ کشمیر کی لوگ ہمارے ساتھ ہیں کوئی پیسہ میٹر نہیں کرتا نہ پیسو سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا سکتے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم حوصلہ کر کے پچیس تاریخ کو رات یہاں پر جب بیلٹ پیپر گنے جائیں اس وقت یہاں پر ضرور ٹھر رہی اس سے پہلے یہاں سے روانہ نہ ہو جائے جب مجھے یہ بتائیں کہ ایک امیدوار آپ کے مخالفت میں کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگا دے کہ میں وزیراعظم کا امیدوار ہوں اللہ لعلان نہ کہے لیکن اس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہم نکل گئی ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کے وزیراعظم بیران خان نے اور وزیر امور کشمیر جو ہے انہوں نے بیریسٹر سلطان میں جو پارٹی کا صدر ہے یہ آج تک یہی صدا بیچ رہے تھے کہ ہم پرائیم جسٹر کے امیدوارے پہلے جیتے پہلے آپ ایمیلے جیتیں گے تو وزیراعظم بنیں گے نا جی یہ پبلک کی رکاوٹ ہے یہ اس ناکے سے گدریں گے تو ایمیلے بنیں گے پھر پی ایم کے لیے تو آج وہ جو اٹھا سچا وہ گمان بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی بریسٹر سلطان کا اناؤس ہو گیا اسی وجہ سے آج وہ ایک جگہ پر جا رہا تھا وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکے میری اطلاع کے مطابق ابھی راستے میں تو یہ چیزیں بیٹر نہیں کرتی جو بزارت عظمہ کا امیدوار جو لا یہاں پر ہماری طرف اس کا فیصلہ بھیان واشیف کرتے ہیں یہاں کوئی پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو بیوکوب بنانے کیلئے بے شک ہے پہلے ایم ایم بنے گا تو پھر اگلی بات ہوگی سر یہ بتائیں کہ آپ یہ سوٹالا گاؤں میں آئے ہیں یہاں گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانچ سال پہلے آئے تھے پانچ سال بعد آپ کا دیدار دوبارہ ہو رہا ہے یہ دوران میں آپ نے ان سے رابطہ نہیں رکھا یہ سارے یہ سارے یہ دیکھیں مہم میں ہم نے ہمارے ہمارے کارکنان ادھر موجود ہیں یہاں اس گاؤں میں جائے ایک مہلے کے اندر ہمارے تعمیراتی کام ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک گاؤں میں آذر ہوئے ایک ایک گاؤں میں رابطے میں تھے کہ پہلی دفعہ کبھی نہیں ہوا آزاد کشمیر کی ہیسٹری میں ہم کہ آپ نے ایک ایک وارڈ ایک ایک رکپے ایک ایک گاؤں ایک ایک مہلے میں کام کیا ہے ہم آپ خدا کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ صرف یہاں سے پورے حلقے میں بورٹ گنتے جائیں اور ہم نے نائٹی پرسن بورٹ بھی نہیں لگائے ہم اب کسی عورت کو بچے کو کوئی کہیں کہ یہ سڑک کس نے دی ہے وہ آپ کو بتایا پی ایم ایل این کے کینڈیٹ مشتاق بنات صاحب نے دی ہے ہم تو یہ الیکشن کے دنوں میں آپ کو پتایا یہ یہ چلتے رہتے ہیں شکے شکایتے بھی ہوتے ہیں شکے شکایت دیا اور اس طرح کی باتیں چکتی رہیے بتائیں سیاحت کے لیے کیا کیا آپ نے یہ انشاءاللہ سیاحت کے لیے ہم نے ایک جامعہ پالنسی بنائی ہے یہ آپ دیکھیں گنگا چوٹی یہ یہ ہمارے دور میں وہاں تک روڈ گئی ہے جی انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ آپ دیکھیں آپ پہلے پنجاب سے یا اپنا خیبر پختون خاص سے کشمیر میں داخل ہوتے تو یہ خندرات پیش کرتے تھے لیکن اگر آپ وہاں سے ہو گئے ہیں اب جو پنجاب کے علاقے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئے کشمیر میں آپ جس جگہ سے داخل ہوں میری پچھلے پانچ سال میں میں یہ کہتا ہوں کہ ساری بڑی مین شہرات تک دیکھیں ہم نے سب سے پہلے شہرات کے لیے انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ ٹوریزم پالیس ہی دی ہے اس کے علاوہ ہم نے پہلی بار پاکستان کے یعنی کشمیر کے اندر ایسی لیجسلیشن تھی کہ پاکستان کا انویسٹر یہاں پر اپنے نام سے زمین کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا ہم نے چورکتر پچتر سالوں کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہم نے ٹوریزم ایکٹ پروموشن ایکٹ جس میں ہم نے کہا جو پاکستان کے سرمایہ دار بھی ہیں وہ بھی آکے یہاں ٹوریزم میں اپنے نام سے اپنی کمپنی سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جوانا یہاں پر ٹوریزم کو فروغ دے سکتے ہیں ہم نے ٹوریزم پالیسی اس کے پاس ٹوریزم پروموشن ایکٹ تمام مین شہرات جتنی بھی ہماری ٹوریزم کی فسلیٹیز ہیں جہاں جائیں وہاں تک سڑکیں گنگا چوٹی تک سڑک لے کے اسی طرح ہم نے آزاد کشمیر پائے جگہ جہاں آپ کو ٹوریز پولیس جو ہے نا آپ کو ویلکم کر دی ہے یہ یہ پاکستان میں کیا سیئے ساوت تھے سیئے بتائیں کہ اس سیلیکشن کا انتخابی وعدہ کیا ہے آپ کا ہمارا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے تعلیم روزگار انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ اور تحریکی آزادی ہے کشمیر ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو عمران خان کی کشمیر فروش پالیسی کی وجہ سے کشمیر میں بہت تحفظات ہیں اور وہاں کشمیر کو تقسیم مودی نے کیا یہ جی بی کو صوبہ بنا کے کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں ہم تقسیم کشمیر کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ نالی ٹوٹی کھمے سڑک کا الیکشن نہیں ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کی وعدت اس کی شناخت اس کی انٹیٹی اور کشمیریوں کی امونگو اور کشمیر فروشوں کے درمی میں بہت صاحب سے میری بات ہو رہی تھی میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور میں نے ان سے بھی یہ سوال کہتا کہ آپ کے پاس مخالف ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سڑکیں اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام اور یہ چیزیں اور پروجیکٹس اور سکول اور ہسپتال یہ دکھانے کے لیے ہیں نہیں اس لیے آپ نے یہ نالا چوز کرتے ہیں ہمارا تو کوئی ہمارا تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارا تو یہ مخالف بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس کوئی اپنا کام نہیں ہے ہمارا میں آپ کو مخالف کیا یہی رہا ہے تو نہیں نہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو کیمرہ آپ کے پاس آمائے کا آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ گلی بھلو میں نکل جائیں کسی وجہ ہم نے آپ کو کہی روکا کوئی یہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت کوئی آپ کو کسی جگہ پر کوئی جانے آنے میں پبندی ہے ہمہ آپ نکل جائیں کسی جگہ پر کسی نیوٹرل دیکھیں اس وقت ایلیکشن کا محول ہے کسی آپ میرے کارپن کے پاس چلے گئے وہ آپ کو بے اور بات کے دوسرے لیکن آپ کسی نیوٹرل آدمی کسی محلے میں کسی گلی میں کسی جگہ پر جو سکیمے لگی ہیں جو منصوب ہیں آخری سوال یہ ہے کہ کتنے ووٹ لے رہے ہیں ایسٹی میٹ کیا لگایا آپ نہیں دیکھیں کسی ایسٹی میٹ کچھ ایک ہوم وقت دیا نا آپ نے میں نے چھبیس ہزار پچھلی بار ایلیکشن لیا تھا اس بار اس سے زیادہ ہی ہوگی مشتاق بینات صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہے سوٹالا گاؤں میں وہ آ چکے ہیں یہاں پر گاؤں کے تمام لوگ جمع ہیں ان سے وہ بات سیت کریں گے اور یہاں پر اپنی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس گاؤں میں جو ہے وہ ایک منسٹر موجود ہیں اور خوب گہمہ گہمی ہیں الیکشن اگلے الیکشن کے لیے اور اگلے ٹینور کے لیے وعدے کیے جا رہے ہیں اب اس گاؤں میں کیا صورتحال ہے یہ میں آپ کو چل آگے لے کر چلتا ہوں دکھاتا ہوں گاؤں کس طرح کا ہے مسائل کیا ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایشیوز کیا ہیں وہ ایشیوز کیسے حل کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں لوگوں کے گلے شکوے کیا ہیں لوگ کتنا مطمئن ہیں اور کتنا مطمئن نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو گاؤں میں لے کر چلتا ہوں اور گاؤں کی کچھ سڑکیں اور کچھ دیگر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ آئے یہ جی سوٹالا گاؤں ہیں اور یہ باغ کا ایک دور دراز علاقے کا گاؤں ہے چوٹی کے اوپر واقع ہے اور یہاں پر پہنچنا بھی ایک کام ہے دشوار گزار سا راستہ ہے بلندی پر ہے اور اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی بہت سے مشکلات ہیں سفری مشکلات ہیں سکول دور ہیں اور جس طرح سے آپ ان کا رہن سیند دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے مسائل بہت سے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو جیتا ہے اور کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے وہ اس دور دراز بسے والے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے یا کیا کر سکتا ہے ظاہر ان کی ضروریات ہیں سکول ان کو چاہیے ہیں سڑکے ان کو چاہیے ہیں پانچ سال تک ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر جیتنے والے واپس نہیں آتے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے لیے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے سوٹالہ گاؤں کو کیا دیا جائے گا یہاں سے کوئی بھی یومیتوار جیتا ہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا جا رہے ہیں کیا وہ پورے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو مشتاق منحاس صاحب کی ڈو ٹو 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 کیمپین دکھائی اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ گاؤں دہاتوں میں جا رہے ہیں اب ہم پاکستان طریقہ انصاف کی ریلی میں اور ان کی ڈو ٹو 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 جو کیمپین ہے اس میں موجود ہیں اور یہاں پر بیر پانی گاؤں میں سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار وہ کیمپین کر رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی کورنا میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں بہت توفانی بارش ہوئی ہے اور اب دھوپ نکل آئی ہے تو باغ میں اسی قسم کا موسم ہوتا ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے کہ بھی دھوپ نکل آتی ہے تو یہاں پر جلسہ ان کا نہیں ہو پایا تو اب یہ یہاں اس کو کورنا میٹنگ میں کروڑ کر دیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی وعدے ہو رہے ہیں تالیاں بجنی ہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہی محل ہم نے نون لی کی کیمپین میں بھی دیکھا ہے تو مقابلہ بہت سخت ہے باغ میں باغ میں جو ہے وہ مسلم میں ایک نون کے مشتاق منحاس اور یہاں پاکستان طریقہ انصاف کے سردار تنویر علیہاص ان کے دمیان ایک کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے اور بھرپور طریقے سے مہم جو ہے وہ دونوں کی طرف سے جاری ہے تو یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی ایک اورنا میٹنگ سردار تنویر علیہاص یہاں پر اپنے کارکنوں کے ساتھ مل رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں اور کارکنان بھی جو ہے وہ اپنے جوش و غروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں بیر پانی گاؤں ہے یہ تو میں ابھی آپ کی کارکنوں سے باتشید بھی کرواتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا توقع کر رہے ہیں یہاں کے لوگ اس گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این میرے ساتھ سردار تنویر علیہاص کے قریبی ساتھی موجود ہیں جو کہ کیمپین میں مسلسل ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو کیمپین کیسے چلی ہے جناب شکریہ بہت زبردست بہت رسپانس ہے وستیب باگ کے لوگوں نے وقت سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا جس بڑی تعداد میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گزرتے ہوئے راہ چلتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے بی روڈ پہ ویسے ایسی لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بھی جمع ہو رہے ہیں دھوکے میں نہ آتے یہ کہا مشتاق محناس کے ساتھ بھی اپنے بڑی بڑی دیکھیں نون لیگ نے پچھلی دفعہ مشتاق محناس نے سلکے کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا کہ وزیراعظم بننے کا جانسہ دے کے یہاں کے لوگوں سے ووٹ لیے اور پھر سب سے آزاد کشمیر کی سب سے چھوٹی وزارت لے کے ان کے منڈیٹ کی توہین کی ان لوگوں کے اندر غصہ ہے یہ لوگ اپنوں غصہ اس صورت میں نکالنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس رابطہ نہیں رکھا آپ نے کہ تعمیر و ترقی کے جو جدید تعمیر و ترقی کے جو مہمار ہیں سردار تنویر علیاس ان کو باری منڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے سردار تنویر علیاس اس الکے سے منتحب ہو کر آزاد کشمیر کے وزیراعظم بنیں گے فیصلہ ہو گیا یہ وعدہ ہو گیا ہے دیکھیں یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا سردار صاحب نے دو آج تک نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ مجھے عمران حان جو ڈیوٹی میری لگائیں گے لیکن یہ پبلک کی وزیراعظم کی لگ جے چھوٹی موٹیزو بیت رہے ہیں یہ آزاد کشمیر کے لیے ضروری ہے یہاں کے جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے ضروری ہے سردار تنویر علیاس صاحب میں ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے تگڑے کے انڈی ڈیٹ ہیں اور ایک آپ کے مقابلے میں ایک بڑے طاقتور منسٹر جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور سیاست کا ان کو تجربہ بھی اب ہو گیا ہے آپ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو الیکشن کا تجربہ نہیں ہے لڑنے کا تو آپ کی یہ کمزوری ہے کیا دیکھیں یہ تو پھر پچیس جولائی کو دیکھیں گے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ وہ الیکشن سے باگ رہے ہیں آپ کو کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے اس حلقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں آپ کی سٹرنث کیا ہے میری سٹرنث یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جو یہ کہے گا وہ کرے گا لوگ کو پتا ہے کہ وعدے نہیں ہوں گے لوگ تعمیر اور ترقی لچاتے اور تعمیر اور ترقی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم تعمیر اور ترقی کے کام یہاں کروا سکیں گے ستدار صاحب ایشوز کیا ہیں باغ میں باغ میں بشمار ایشوز ہیں اگر جس حلقے سے ہم الیکشن کانٹرس کر رہے ہیں وستی باغ یہاں پہ چار سیٹ ہیں اس ڈسٹرک کی اگر چاہے لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے دو گربی اور شرکی کی دو سیٹ ہیں وستی سے ہم الیکشن کانٹرس بشمار مسائل ہیں یہاں پہ کام ہوا ہی نہیں ہے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی جو لوگوں کی ڈیمانٹ تھی اوورال ڈسٹرک باغ میں بشمار چیزیں ایسی ہیں جو ایڈرس ہونے والی ہیں لیکن یہاں اگر آپ ایمپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ نہیں ہوا ٹوریزم کا بڑا پوٹنشل تھا کچھ نہیں ہوا آئیڈل کا یہاں بڑا پوٹنشل تھا کچھ نہیں تھا یہاں اتنے لوگ بیرزگار ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے ایرین میں آپ کو لوگ اتنے بیرزگار لوگ ملے تو یہاں بہت کام ہونے والے ہیں آپ وزیراعظم کیوں میز بار ہیں نہیں ہم کوئی سی عوضے کے کینڈی ڈیٹ نہیں ہے ہم وزیراعظم پاکستان کی ادائیات کے مطابق کام کر رہے ہیں پارٹی کی مضبوطی کے لیے لیکن ہمیں نہ کسی عوضے کی خواہش ہے نہ اس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں ہم صرف اور سے الیکشن لڑیں گے اور یہ سارے فیصلے قائد پاکستان عمران خان صاحب کے وہ کس کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں ہم ایزے کارکن ٹھیک ہے اس کے اوپر مطلب ہے لیکن آپ کے بارے میں خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ وزیراعظم کی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں حلقے میں بھی آپ کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے اور آپ کے کچھ نزاتی جو کارکن ہے پاکستان تحریکی انصاف کے کچھ 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 کہیں کہیں خائف بھی دکھائی دیتے ہیں اس بات دیکھیں لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں لوگ اپنے طور پر یہ لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ خواہش ضرور کریں کہ کس کو کیا پوزیشن ملنے چاہیے لیکن جہاں پہ میری اپنی ذاتی حیثیت میں میں نہ کسی عوضے کا خواہش ماند ہوں نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے میں یہی کام کر رہا ہوں جو مجھے غزیراعظم پاکستان نے کہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریکی انصاف کا بلی ہے انہوں نے مجھے ٹاس دیا تھا وہ میں نے کیا ہے اب پاکستان تحریکی انصاف انشاءاللہ ٹھرڈ مجاریٹی لینے جا رہی ہے تو یہ میں سمجھتا کہ ہماری کامیابی ہے دو سوال میں بس آپ سے اور کروں گا ایک تو یہ بتائیں کہ کتنا چیلنجنگ ہے یہ الیکشن پہلی دفعہ الیکشن لٹتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیلنجنگ ہے ڈیریکٹ تو اگر ہم نے الیکشن میں نے کانٹرش نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگ کو ہم نے آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کشمیر میں پہلے ہم الیکشن کراتے رہے اور اس میں کئی الیکشن میں میرا بڑا بنیادی رول رہا ہے تو کوئی ایسا مجھے مجھے کوئی ایسا مشکل نہیں کیا کتنے ووٹ نکال پائیں گے آپ اچھا کے سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں یقین ہے کہ مطلب ہے اللہ نے بھی یہ کہا کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخی منڈیٹ ہوگا انشاءاللہ وہ تین بڑے واحد ہیں جو آپ یہاں کے عوام سے کر رہے ہیں عوام سے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ابھی تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ہم آئی ٹی سافٹ ویئر پارک انشاءاللہ میں آزاد کشمیر پورے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی آنے والی گنمیٹ ہے وہ بنائے گی لیکن باگ کے اندر ہم ایک آئی ٹی سافٹ ویئر پارک بنانے جا رہے ہیں جس سے ہزاروں کی تعداد میں ناصل لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی لیکن بلین آف روپیز کی عمد نہیں آئی گی آپ سرکاری نوکریوں کو عوضہ تو نہیں کر رہے جس کے یہاں کے لوگ سب سے بڑے بلکل یہاں آزاد کشمیر دنیوں کا ایسا یونیک علاقہ ہے کہ جس میں اتنی سرکاری ایمپلائیمنٹ ہے کہ یہاں پہ اسی بیسی پرسنٹ بجٹ ان چیزوں میں جاتا ہے آپ کے پاس جو بجٹ بجتا ہے وہ اٹھارہ بیس پرسنٹ بجتا ہے ترقیتی تو یہاں سرکاری نوکری کی تو بنجائش نہیں ہے جو قوم ہو سکے گا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگا اس ایریے کے انتر ہم انشاءاللہ سٹیٹ آف دی آرٹ کیاڈٹ کالج بنانے جا رہے سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی یونیورسٹی ہوگی اور یہ ایسی آئی ٹی یونیورسٹی ہوگی کہ باہر کے لوگ لوگ بھی آکے یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں سردا صاحب یہ الیکشن پیسے کا الیکشن ہے میرا نہیں خیال دیکھیں الیکشن میرا نہیں خیال دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مشتاق میناز کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک ایک دولت مند شخص الیکشنر نے آگیا دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے چند امیر ترین لوگوں میں مشتاق میناز صاحب کا شمار ہوتا ہے اور شاید انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا بزنس نہیں کیا تنفاہ کتنی بھی ہو اسے کتنے بندہ پیسے کما سکتا ہے اگر کسی کی پچاس لاکھ بھی ہو شاید مشتاق میناز صاحب کی پندرہ بیس لاکھ سے اوپر سیلری کبھی نہیں ہوئی ہوگی لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے امیر ترین لوگوں میں ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ جو سفید پوش ہو اس کو خوف ہو مشتاق میناز صاحب اگر پیسے کا ہوا تو میرا حال ہے وہ سب کو خرید لے گا یہ میرا آخری سوال آپ سے جمع کرنے لگا اور وہ یہ کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اور اور بھی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک نکتہ پر کیمپین کر رہے ہیں اور وہ کیمپین یہ ہے کہ جی عمران خان کشمیر کی تشخص کے خلاف ہیں اور ان کی پولیسی سے تشخص کے خلاف ہیں کہ اس کو زلہ بنانا چاہتے ہیں اس کو تین عصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے تمام جلسے ہم کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی نعرہ لگا رہے ہیں آپ کو آپ کا کچھ طرح کا ارادہ ہے جو آپ سے گزارش کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میری ذاتی طور پر تین سے چار دفعہ بات ہوئی یہ چیزیں رکارڈ ہیں راجہ فاروق قدر صاحب یا مشتاق مینہ صاحب ان کے ساتھ ڈریکٹ ہوتے ہیں واتس ایپ پر پوچھ لیں میں نے میاں صاحب کو چار دفعہ یہ کہ حضرت آپ کلبوشن کے حوالے سے بیان کیوں نہیں دیتے ایک لفٹی نل کرنا رنگ کا آدمی ہمارے ملک میں جاسوس پکڑا گیا اور آپ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے اس کے بارے میں کیوں اس میں یہ دیکھیں یہ جو عمران ہون کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں عمران ہون جیسا کوئی مخلص اور محسن کشمیری سے پہلے کوئی ہمارا لیڈر نہیں تھا نہ صرف محسن پاکستان ہے اس لیے میں اس کو قائد پاکستان کہتا ہوں وہ محسن کشمیر بھی ہے یہ جو سپیکولیشن یں کی جاتی ہیں سیاسی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسا شوشہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ان کو توجہ اس کو بہت اوپر لے کے جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دیکھتے رہے جائیں گے کہ آزاد کشمیر کا تشخص اور کیسے مضبوط ہوتا ہے اور اب مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا کرتا ہے اب جیت گئے تو اسلامباد میں رہیں گے باغ میں دیکھیں باغ بھی میرا گہر ہے اسلامباد میں بھی میرا گہر ہے اب ہم نے باغ والوں کے ساتھ کہا کہ ہمارا زیادہ رہنا ان کے ساتھ ہوا کرے گا بہت شکریہ آپ یہاں بیر پانی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور یہاں انصاف کی اس وقت جو ریلی چل رہی ہے یا گورنر میٹنگ چل رہی اس میں آئے ہیں آپ یہی رہتے ہیں یہاں کیا مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ مسائل بہت سارے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس ہسپیٹل نہیں ہے اس طرح کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پورے زلے میں ہسپیٹل نہیں ہے کوئی اس طرح کیا میں یہاں پہ جو ہمارا مریض ہوتے تو اس کو ہم سیدھے پینڈی شیفٹ کرنا پڑتا ہے جی پینڈی را فرگیا جاتا ہے جہاں باغ میں پورے میں نہیں ہے نا پورے باغ میں کوئی اس طرح نہیں ہے اچھا تو یہ مشتاق بنانا صاحب سے پوچھا نہیں تھا آپ لوگوں نے کہ کیوں نہیں جو بھی آتا ہے اسی طرح کہ کہ چلا جاتا ہے یہاں آپ کیا محول کیا ہے ریلی کا کون جیت رہا ہے کس کو ووٹ مل رہے ہیں آپ کے گاؤں کس کو دے رہا مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان زیادہ سکتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان مقابلہ ہے کیونکہ ہمارے جو نون لیگ بھی ہے لیکن جائے کہ ہمارے جو اپنا ایک آئیڈیا اس کے تحت آت کے ہلکے میں آپ کے گاؤں میں نہیں یعنی اوورال اسی جانی پورے کا کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ایک سیٹیں تقریباً نون لیگ نکالے گی چھے پیپلز پارٹی کی ہوں گی چار مسلم کانفرنس باقی جو ایسی کی ہیں لیکن جائے کہ خالص حکمت یعنی اطاعت کے ساتھ ہی بنے گی اس طرح بیسے نہیں بن سکتی ہے مشکل لگ رہے ہیں بیر پانی کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے جو ہے نا وہ پورا تجزیہ پیش کر دیا پورے آزاد کشمیر کے الیکشن کا دیکھیں سچ ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا آجا جی آپ یہاں کے مقامی ہیں رہنے یہاں کے رہنے والے ہیں میرا نام محمد زبیرہ میں ترک انصاف سے بلان کرتا ہوں میں یہاں کا مقامی ہوں یہ ہمارا بیر پانی ہے بیر پانی وستی ہلکا ہے لے وستی فیفٹین کا بیر پانی ایک بڑا گراہ ہے جس کو بولا جاتا ہے بڑا ووٹر ہے یہاں پر فارک ٹو سکس توزن یہاں پر ووٹر ہے اچھا تو یہ بتایا ہے کیسی چل رہی ہے کیمپین کمپین یہاں پر آپ کو یہ چیلنج نہیں آرہا کہ پیٹے یا آوٹسائیڈ کے ایک اینڈیٹ آوٹسائیڈر ہیں نہیں نہیں ایسے کوئی بھی نہیں ہمارا ایک ہی مسئل سامنے ڈسٹرک واگ اور ڈسٹرک آپ کا راولا کورٹ اس میں کوئی وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک ہی خاندان ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں ہم لوگ یہاں پہ تنویل یاس کا یہاں پہ آنا ہمرا لیے ایک اللہ کے طرف سے کینام ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی لوگ صرف اپنی ایک 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 پروٹوکول اور ایک سرکاری گھاڑی کے صرف امانت آئے ہیں جو اس سے پہلے پی پلس پارٹی کے لوگ تھے یہاں پہ دوسری مختلی جماعتوں کے کام نہیں کیا انہوں نے صرف اس فاکس کیا سکیم سازی پہ کیا مثلا ایک سکیم کی مانت کیا آپ دیکھ لیں سیونٹی سیونن یئر ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی پختہ راستہ نہیں ہے کوئی ابتدائی سولیات نہیں ہے جس وجہ سے تنویل یاس صاحب انشاءاللہ کی پوری کر دیں گے نارے لگ رہے ہیں تنویل یاس صاحب وزیراعظم باق کے مختلف جہاتوں میں ہم جا رہے ہیں ابھی سدن میں تھے سدن سے ہم سوٹالا کی طرف جا رہے ہیں اور اس راستے کا مسئلہ یہ ہے کہ سڑکیں بارش کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور سڑکوں پر سریعے باہر آ چکے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں اور پورا روڈ یہ تقریبا کئی کلومیٹر تک کسی طرح سے ہے اور کئی جگہ پر تو اس کی نوکیلے سریعے باہر آئے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ ہے اب جو سریعے باہر آئے ہیں اس کو کٹ لیا گیا ہے کٹ کی لے جاتے ہیں لوگ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے لوگ جو باہر آ جاتے ہیں اس کو کٹ کی لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پورے ایک نوکیلے جو سریعے ہیں وہ باہر آگئے ہیں تو میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ روڈ کی خرابی جو ہے وہ یہاں کا ایک بڑا مسئلہ ہے روڈز بنائی جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں یا کچھ روڈز ہیں جو بنائی ہی نہیں گئی کافی عرصے سے تو یہ ایک بڑا پرفضا مقام ہے بڑا خوبصورت گاؤں ہیں بڑا اچھا دہات ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہاں پر دہات ہیں پچاس گھر ہیں چالیس گھر ہیں ستر گھروں کا گاؤں ہیں تو اس طرح سے مختلف جگہوں پر کیمپین کر رہے ہیں مختلف پارٹیس کے لوگ اور یہاں پر آ کر فردن فردن ہر گاؤں میں جا رہے ہیں اور جا کر کیمپین کر کے وعدے کر رہے ہیں اور سب سے جو بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ سڑکیں بنا کے دیں گے اور ایک ایسی سڑک دیں گے جس پہ اس طرح سے سڑیے زمین سے سر اٹھا کے باہر نہیں کھڑے ہوں گے تو اور یہ پورا اگر آپ میرے ساتھ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پر اسی قسم کے سریعے دکھائی دیں گے جس کی ویسے لوگ بہت پریشان ہیں اور آنے جانے میں بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب دیکھئے کیا انتخابی وعدے ہوتے ہیں یہاں پر اور کتنے پورے ہوتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا الیکشن کے بعد ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور پانچ سال کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اور غائب ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ شہر سے یہ کافی بلندی پر ہے ہلکا بڑا ہے باغ شہر سے کافی بلندی پر ہے تو اگر جو جیتے والے امیدوار ہیں وہ آتے بھی ہیں تو وہ شہر تک رہتے ہیں ان گاؤں دے ہاتھوں میں نہیں آتے اور یہ لوگ پانچ سال تک ان کی راہ تک رہتے ہیں چلیئے آگے چلتے ہیں شہر میں آگے ہوں اور شہر میں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا پوزیشن ہے کون بہتر کیمپین کر رہا ہے اور کس کے جیتنے کیمکناز زیادہ ہیں تو کیا چلنا ہے یہاں پر یہاں پر تو سردار تنمیر علیہ صاحب کا کافی فارم ہے اچھا اور اس کا پوزیشن کافی سٹرانگ ہے سٹرانگ ہے اور مشتاق منحہ صاحب کا مشتاق منحہ صاحب اس کے ساتھ بس ٹف ٹائم دے گا لیکن مشکل ہے اس کے وحیان اچھا تو آپ نے تو پیٹے کے سپورٹر لگ رہے ہیں میں سپورٹر ہوں میں عمران خان کے ساتھ ہوں پہلے سے بھی اور ابھی بھی کیونکہ اس کی حکومت میں ہم کو بہت سہولت ہے الہمدلہ بہت غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت سہولت ہے پہلے اس کی پہلے حکومت میں بہت سہولت ملے ہم کو پہلے لوگوں کو مزدوری کرتا تھا اس کشمین میں لوگوں نے مارتا بھی تار پیسی بھی نہیں دیتا تھا بہت لوگوں نے ابھی جس ٹیم خان کو حکومت آیا تو اللہ کی قسم کے جس چھار وزی چھوٹی کرتا اسے ٹیم بہت ہے خان صاحب یہ اپنا پیسہ لے جاؤں تو اس لئے ہم بہت خوش ہے خان کی حکومت میں اور انشاءاللہ ان دا حکومت بھی خان کو ہو اچھا یہاں کس کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے یارب اختر جا رہا ہے عمران خان کے بہتر جا رہا ہے بہتر جا رہا ہے شام کو اتنا گاڑی اتنا جگہ نہیں ملتا ہے دن قوم دیاری پر جاتے ہیں سارا روڑ عمران خان کا جانڈے میں سارا جانڈے میں اچھا لوگ سارا اس کے ساتھ ہیں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کیوں ساتھ ہیں یار وہ اچھا ہے نا لوگ کام بھی کرتے ہیں اچھا ہے اس لئے اچھا لوگ اس کے ساتھ ہیں ہمارا لوگ اس کے ساتھ ہیں اور کو پتہ نہیں لگتے ہیں اچھا اچھا جی میں ایک اس وقت ایک ایسے سٹال پر موجود ہوں جہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کیاپس اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو جھنڈے ہیں وہ بگ رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ عれないہیں کہ سب سے زیادہ جھنڈے کس پارٹی کے بگ رہے ہیں پیپل پارٹی کے تو یہاں پر پیپل پارٹی کا زیادہ ووٹ ہے پٹی پارٹی کا مقابل ہے کس کس کا مقابلہ ہے پیپل پارٹی اور پیٹی آئی کا پیٹی آئی کا تو مشتاق محنات صاحب کارے ہیں مقابلہ بس ان کے اتنے نہیں ہے کیوں؟ بھول کو منسٹر ہے منسٹر ہے لیکن کوئی مانگ نہیں رہے ہمارا سے بیجز بہر آپ نے بنائے ہیں اور یہ بنوائے ہیں اور کیپس بنوائے ہیں الیکشن کے لیے تو اچھا کام چل رہا ہے گزارہ ہو رہے ہیں تو یہ اب یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر اپنا کام کریں گے ہم یہ اسکولوں کا کام کرتے ہیں یونی فارم کا تو آپ نے سوچا ہے الیکشن ہے تو یہ کر رہے ہیں تو یہ کتنے کا جنڈا بیچتے ہیں یہ مختلف ریٹ ہے جنڈا مطبیہ بڑا والا ہے بڑا والا تھین سو ڈائی سو روپے دائی سو دین سو کا تو لوگ خوب لے کر جا رہے ہیں خود لے کر جا رہے ہیں کام چھیک چل رہا ہے کون جیتے گا کون پیپل پارٹی کومیر ہے آپ پیٹے کو سپورٹ کرتے ہو نہیں ہم پیٹے ہم کسی کا سپورٹ نہیں کرتے آپ صبح کو پیٹے کی پہنتے ہیں دوپہر کو پیپلز پارٹی کی شام کو نون لکی کی پہن لاتے ہو یہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے سپورٹرزونا موجود ہے جنہوں نے اپنی بائک پہ جھنٹے لگائے میں ہیں آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بطور شہری سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کارکون ہیں ان کے کارکون ہیں جی کارکون ہیں پیپلز پارٹی کے تو پیپلز پارٹی کا تو یہاں پر پوزیشن لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اچھی نہیں چل رہی کچھ ہی چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے نو مقابلہ کس کس کا یہاں پہ یہاں پہ تو شرکی میں تو یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہے اور مشتاق بیناز صاحب وہ تو لاس پہ ہے ابھی اچھا مشتاق بیناز صاحب جو ہے وہ لاس پہ جل رہے ہیں لاس پہ جل رہے ہیں مسائل یہاں کا جو مہن چیز ہے وہ سولت ہے صحت کی جی وہ نہیں ہے یہاں پہ اگر ہمارے باغ بہر ہم آپ چلے جائیں وہاں سے کسی مریض کو کوئی پر اپنے مطلیز کو رفع اسلامباد میں کرتے ہیں اچھا وہاں واقعی جو تعلیم کا انظام ہے یہاں پہ الحمدللہ ٹھیک ہے سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاری علاقہ ہے لیکن سڑکیں بہتر ہیں لیکن جو پچھلے سال جو حکومت نے مشتاق بیناز صاحب نے سڑکیں بنائی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم پہلی ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ ساتھ ہیں کہ وہاں پہ گھاس اوگ رہی ہے اس کا یہ وجہ ہوا کہ آپ جب میسٹر جب کمیشن لیتے ہیں وہ نیچے اکسین ان سے کمیشن لیتا ہے اور ٹھیک دار کو بیشتہ ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے اچھا آپ ہمارے ساتھ چلیں یہاں سے آپ جہاں پہ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ایسی جہاں پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ گھاس اوگتی ہے سڑکر میں کہیں گھاس نہیں اوگتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا ہے یہ مین روڈ جو ہے یہ صدا کمرزمان نے منای ہے اچھا بہت اچھے قوم کی ہیں لیکن کمرزمان صاحب اس وقت جو ہے وہ الکہ شرکی کے اندر چلے جائے تو آپ نے بیٹے کو یہاں پہ لا رہے ہیں لیکن لوگ کے اس چیز سے موت نفر رہے ہیں کہ آپ خود لڑتے ہیں خود لڑتے ہیں لوگ ان کو لائک کرتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں خود نہیں لڑے تو کسی اور پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے ابھی یہاں پہ یہ جو اوگرہال جو پوزیشن ہے وہ تنویلیہ صاحب کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ وفاق کے اندر اقتدار وہ ان کے پاس ہے آداد کشمیر کے اندر جب سے الکشن ہوئے جس حکومت نے وفاق کے اندر حکومت ہی اس ہی نے آداد کشمیر کے اندر حکومت نہیں ہے اس میں سے ہم کو لگتا ہے کہ سردار تنویر صاحب جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے سردار قیوم خان بڑا نعم تھا ان سے بڑا شاید اگلی سہدی میں کو پتا لگا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن جب وہ بھی اگر الیکشنوں نے لڑایا ہے کہ پاکستان میں پیورس پارٹی تھی سردار قیومت یہوں سے آدھا کشمیر نے حکومت نہیں ہمنا سکتا باقی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی حکومت نہیں سکتا بنائے گا کون پی ٹی آئی بنائے گی لیکن ہم میں یہ یقین ہے کہ عمران خان خود وہ آنیسٹ آدمی ہے اور یہ تنویلیہ صاحب ان کے ساتھ ہمارے خاندانی طور پر ان کو جانتے ہیں یہ لوگ بھی آنیسٹ ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں الیکٹرکل انجینئر ہوں ماشاء اللہ تو یہ بتائیں کہ کیا حلقے میں سیاست کو پڑے لکھے نوجوان کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میرا تعلق تو خود میں جمہو کشمی نیشن سٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکٹری ہوں تو ہمارا مختلف روجان ہے ہم لوگ الیکشن کو تھوڑی ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سرمایہ دارانہ جمہوریت میں جہاں پہ مثلا جس طرح ارستو نے کہا تھا یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہوتی ہے یہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے کہ مطلب ایک طرف کینیڈیٹ آپ کا ارپ پتی آجائے دوسری طرف اگر ککھ پتی ہو تو وہاں پہ ان دونوں کا مقابلہ ٹھیک ہے وہ یہ جمہوری مقابلہ نہیں رہتا صحیح ہے تو اس کو پھر ہم لوگ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں میرے حال تھا صحیح آپ کے بنائیں ہلکے میں کیا پوزیشن جل رہی ہے کون سی پارٹیز زیادہ بہتر آپ کو لگ رہی ہے دیکھیں ہلکے میں سچوئیشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی یہاں پہ غربت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری اصلاحات چاہیئے مثال کے طور پہ یہاں پہ کالجیز نہیں ہے یونیورسٹیز نہیں ہم لوگ یہاں سے اٹھکی اسلامباد کراچی وہاں پہ پڑھنا جاتے ہیں وہاں پہ ہماری سیٹیں بہت زیادہ محدود ہیں دیکھیں توقعات کی بات یہ ہے کہ ہمارا اس کشمیر کے اندر پندرہ لاکھ لوگ آلریڈی اوورسیز ہیں ٹھیک ہے اربو روپے وہاں سے آتے ہیں ان کے ٹیکس پہ ہم لوگ یہاں پہ یہاں پہ آڈرل پاور پروجیکٹ بہت بڑا جی جی بہت تین سو روپے لگا کے بنایا ہے ٹھیک ہے ترین سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوکلے وعدے اور ان چیزوں سے اٹھ کے اگر عام میند کشت جو لوگ بہت امید کے ساتھ کسی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ لوگ وفاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جس کے حکمت وہاں پہ آئی ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر وہ بہت زیادہ امیدوی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اتنے کھوکلے ناروں کے ساتھ اور اتنی بری طرح سے ان کے خواب مند نہ توڑے جائیں ان کی توقعات پورا ہوترا جائیں جی جناب کیا صورتحال ہے حلقے میں انشاءاللہ الحمدلہ ہم شیر جیت رہے ہیں پاکس نے طریقہ انصاف اور تنویر علیہ صاحب انشاءاللہ 35 سے 40 ہزار کی پورٹ لے رہے ہیں اور برپور الیکشن کمپین بیشتر میں 26 ہزار لیے تھے میرا خیال ہے مشتاق مناہ صاحب انشاءاللہ اس بار ڈبل لیں گے اور برپور کمپین جاری ہے تائر اقبال صاحب صداقت آیا صاحب اور افتخار شیر صاحب جو ٹیم الکے میں موجود ہے دن رات میند کر رہی ہے انشاءاللہ برپور برپور ریزلٹ دیں گے یہ جو اوپر کے گاؤں ہیں سودن ہو گیا سوٹالہ ہو گیا وہاں تو ابھی تک گئے نہیں ہیں آپ لوگ نہیں ہم وہاں پہ ہوتے ہیں بلکل وہاں پہ بھی انشاءاللہ برک ہو رہا ہے اور پچیس طریقہ آپ دیکھیں گے بلے کے نشان پہ جب موریں لگیں گی تو لوگ دیکھیں گے برپور طریقے سے شامل ہو رہا ہے پی ٹی ای کو اس لئے لوگ بورٹ دیں گے کہ یہ ایک اچھی جماعت ہے اچھا لیڈر ہے اور اس کے اندر انصاف ہے اور تنویر علیہ صاحب بہت اچھے انصاف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تنویر علیہ صاحب اگر یہاں سے جیت گئے تو نظر ہی نہیں آئیں گے یہ ہمارے لوگوں کو تو یہاں سے پہلے سے اتنی جاب دیں جب کوئی سکن سے کوئی کسی کا رابطہ ہی نہیں تھا ہمارے لوگوں کو اتنی جاب دیں سعودی عربیہ میں اسلام آباد میں اچھا اب تو پہلکے میں آگئے ہیں اچھا جی جناب کیا کہتے ہیں ہم ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی پی ٹی ای کی ہوگی اچھا جی جیت انویر علیہ صاحب کی تو مشتاق بنان صاحب نے جو اتنے کام کر رہے ہیں علکے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں مشتاق بنان صاحب نے بلکل کام کر رہے ہیں لیکن لوگ جہاں پہ اتنے بادشاہ ہو رہے ہیں اور سیاسی طور پر لوگ بیرپنی کے لوگ خاص کر کے اور وستی حلقے کے لوگ اتنے طور پر بادشاہ ہو رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر ان کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ انصاف مضبوط حکومت ہے بظاہر اس کے دشمن اس کے مخالفین اس کو اور نہیں مان رہے ہیں لیکن عمران خان کے جو کارنامے ہیں وہ پوری دنیا اس کی مطرف ہے وہ خواہ وہ کرونا وبا جیسی وبا کے اوپر بہتری نقمت عملی سے جو اس نے قابو کیا ہے اور اس کے بعد جو بھارتی جاریت کا جو اس کے تیارے گرا کے اس کا جواب دیا ہے یو اینو کے اندر اور امریکہ کے سامنے جو اس نے نو مور نو مور کا جو جاندار موقع پیش کی ہے اور جتنے بھی یہ شلٹر روم اور جتنے بھی یہ دوسرے جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بنا مان جتے ہیں لیکن یہ یہاں پر یہ بھائیس آپ کھڑے میں یہ نہیں مانتے آپ کی باتوں کو دیکھ لیں یہ آپ نے ایک سوال کیا تھا بائیسے میں اس کو ایڈ کرتا ہے جنہاں کہ تنویر علیہ صاحب یہاں نہیں رہتے ہیں جناب تنویر علیہ صاحب یہ امر مخالفین کا پروپاگنڈا ہے تنویر علیہ صاحب وستی علقے میں اور آزاد کشمیر میں ایک ایسا میکنزم رہنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے آزاد کشمیر کے عوام نے نہیں دیکھا ہوگا اچھا وہ کیا ہے کانسل کی سطح پر ایک نمائندہ بیٹھے گا اور عوام کے مسائل عوام کی ڈیلیز پر یا لوں گے نہ کسی کو زفرہ با جانے کی ضرورت ہوگی نہ کسی کو بھاگ جانے کی ضرورت ہوگی نہ کسی کو ایفیٹ اور سنٹریز جانے کی ضرورت ہوگی یہاں کا نمائندہ بھرپور ہوگا جو بھرپور نمائندگی کرے گا اپنے عوام کی اور انشاءاللہ انشاءاللہ پچیس جولائی کو بلے کی جیت ہوگی اور عوام بہترین 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 میں نے آپ کو بھرپور کیمپین دکھائی ہے مشتاق منحاص صاحب کی بھی میں نے آپ کو بھرپور کیمپین دکھائی ہے صدار تنویر علیہ صاحب کی بھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اور ان کے جو طریقہ انصاف کی جو کورنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں تو وزیراعظم تنویر علیہ صاحب نعرہ بھی لگ رہا ہے اور حالانکہ میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہتے کہ جی میں تو ابھی میرے میں تو گاناؤنس تو نہیں ہوا کہ میں وزیراعظم ہوں لیکن اس حلقے میں بہرحال ووٹ یہی کہہ کے مانگا جا رہا ہے کہ آپ وزیراعظم کو ووٹ دیں اگر آپ کے علاقے کا وزیراعظم ہوگا تو آپ کے کام ہوں گے تو یہ کہہ کر یہاں پر ووٹ مانگا جا رہا ہے اس لیے یہ حلقہ جو ہے وہ دلچسپ ہو گیا ہے باگ کا یہ حلقہ تو اب دیکھئے یہاں سے مشتاق منحاص صاحب مارکہ مارتے ہیں سرداد تنویر علیہ صاحب مارتے ہیں یا کوئی اور پارٹی مسلم کانفرنس یا پیپس پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ آگے آتے ہیں جن کی پوزیشن اتنی زیادہ بہتر نہیں لگ رہی ہے باقی دونوں پارٹیز کی اس حلقے میں تو کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ مشتاق منحاص اور سرداد تنویر علیہ صاحب کا ہے اب کیا ہوگا یہ تو ہمیں پولنگ ڈے پر پتا چلے گا کہ اس حلقے کے عوام اور ان دہاتوں کے عوام جن کے ساتھ میں آپ کو ملوا کر آیا ہوں یہ کس کے حق میں فیضتہ سناتے ہیں یہ تو پچیس تاریخ کو پتا چلے گا مجھے آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ